اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقنتم من لسانی یفقہو قولی احادیث نبیہ کا جو مجموعہ ہم پڑھ رہے ہیں اربعین نووی امام نووی رحمت اللہ علیہ کا مرتب کردہ چالیس یا اکتالیس یا بیالیس حدیثوں کا مجموعہ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دین کے جو مختلف پہلو ہیں ان سے متعلق بڑی بنیادی اور اہم احادیث جمع کر دی گئی مثلا دین کا ایک پہلو یہ ہے کہ دین بحیثیت مجموعی اس کا تصور سامنے آ جائے دین ہے کیا اس میں اگر کوئی مراتب ہے تو وہ کیا ہیں اس کے کوئی اجزاء ہے تو ان کا باہمی ربط اور تعلق کیا ہے اس پر آپ نوٹ کیجئے کہ ہم نے سب سے پہلے تو حدیث جبرائیل جو دوسرے نمبر پر ہے اس مجموعے میں دین کی اصل حقیقت اس میں مراتب اسلام ایمان احسان پھر اسی حوالے سے ہم نے ایک اور حدیث جو اس مجموعے میں شامل نہیں ہے حبار مطالع قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں ہم نے اس کا اضافہ کیا اس لیے کہ اس میں دین کی حقیقت بحیثیت مجموعی ایک اور پہلو سے سامنے آئی اور اس کے اجزائے ترکیبی سامنے آئے کی جڑ کیا ہے تنہ کیا ہے چوٹی کیا ہے تو یوں سمجھئے کہ یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یہ دین کو ایک کل کی حیثیت سے سامنے رکھنے کی زمن میں بڑی بنیادی اہمیت کی حابیل پھر حدیث جبرائیل کے ایک حصے کی وضاحت پر مشتمل ایک اور حدیث اس میں تھی حدیث نمبر تین تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس اس میں کہ اسلام کی حقیقت وہی بات جو حدیث جبرائیل میں تھی وہ اس میں بھی آگئی اسی طریقے سے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن جبل سے جو دوایت کی گئی ہے جو ہمارے متعلق قرآن حکیم کی منتخب نساب میں ہے اس کے دو اجزاء پر مشتمل دو حدیثیں ہم نے اس مجموعے میں پڑھ لی ایک حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک خود حضرت عبداللہ ابن جبل سے ہے تو یہ تو گویا کہ اسی دین کو بحیثیت کل واضح کرنے کے لیے یہ احادیث جن میں سے یوں سمجھ یہ کہ چار حدیثیں اس مجموعے میں اور پانچویں حدیث کا ہم نے اضافہ کیا یہ جو متعلق قرآن حکیم کے منتخب نساب میں شامل ہیں یہ دین بحیثیت مجموعی کل کی حیثیت سے اس کے اجزاء اس کے مراتب اب اسی میں ایک اور پہلو ہمارے سامنے آیا کہ دین میں خاص طور پر عبادات کا جو معاملہ ہے اس میں بدعات کا اختراع جو ہے نئی نئی رسومات اور نئی نئی شکلیں پیدا کر لینا یہ دین کا بالآخر حلیہ بگاڑ کر رکھ لیتا ہے اس پر دو حدیثیں آگئیں ہیں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حدیث نمبر پانچ وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور پھر یہ کہ حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ حدیث نمبر انتیس ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیئے ایک خاص مضمون پر دو حدیث ہیں اگرچہ اس مجموعے میں وہ مختلی مقامات پر ہیں لیکن اگر مضمون اور اس کے موضوع کو دیکھا جائے تو وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں ایک تیسرا موضوع ہے ایمان کی حقیقت اور اس کے جو باطنی کیفیات ہیں اس کی وضاحت پر مشتمل اور یہ ظاہر بات ہے کہ دین کا اہم ترین پہلو ہے اس کے ضمن میں ابھی ہم نے صرف ایک حدیث پڑھی ہے اور وہ ہے کہ جس سے اس مجموعے کا آغاز ہوا تھا نیت کی تصیح اس لئے کہ نیت کا سارا دار و مدار جو ایمان پر ہیں اللہ پر ایمان ہے حقیقت ایمانی میں تو جو بھی آپ کام کریں وہ اسی کے لئے کریں گے اللہ کے لئے کریں گے آخرت پر یقین ہے تو پھر آخرت کیلئے کریں گے اور اگر وہ ایمان کمزور ہے تو بات نیکی کے عمال بھی انسان لوگوں کو دکھانے کے لئے یا کوئی اور دنیاوی شعرت حاصل کرنے کے لئے یا یہ کہ کوئی وجاہت دنیاوی حاصل کرنے کے لئے انسان پھر کرتا ہے ریاکاری کے لئے کرتا ہے یہ در حقیقت یہ ریاکاری جو ہے اور یہ اگر خلوص نیت میں کوئی کمی ہے تو وہ حقیقت میں ایمان کی کمی پر دلالت کرنے والی شہر اس موضوع پر بہت سی حدیثیں آئیں گی اس میں اور وہ جوامِ الکلم کے عنوان سے متعدد احادیث آئیں گی لیکن میں نے اس وقت صرف ایک کیٹیگری کے اعتبار سے کہ اس حدیث کو امام نووی ہی نہیں بلکہ تقریباً تمام محدثین نے اپنے مرتب کردہ مجموعوں کے بلکل شروع میں اس کو شامل کیا ہے تاکہ یہ معاملہ بھی بلکل شروع سے واضح ہو جائے کہ حدیث کا اگر ہم نے مجموعہ مرتب کیا ہے تو ہماری نیت جو ہے وہ بھی ہم نے خلوص نیت کے ساتھ کیا ہے اور جو شخص بھی اس کو پڑھے وہ بھی پہلے اپنی نیت کی تحصیح کر لے اس حوالے سے وہ حدیث نکال لی گئی اور بلکل آغاز میں ورنہ واقعہ یہ کہ اہمیت کے اعتبار سے اور جابیت کے اعتبار سے تو حدیث جبرائیل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ام السنہ ہے یعنی تمام ذخیرہ احادیث میں اس کا مقام وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا ہے ام الكتاب سورہ فاتحہ ام السنہ حدیث جبرائیل تو جیسے قرآن مجید کا آغاز اور افتتاح ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے ایسی اس مجموعے کا افتتاح ہونا چاہیے تھا حدیث جبرائیل سے لیکن نہیں اس حکمت کے پیش نظر کہ وہ جو اصل حقیقت ہے کہ جو کام بھی آپ کرنے چلیں چاہے وہ طلب علم کا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لی جائے کہ کوئی دنیاوی غرض و غائط اس میں پیش نظر اور بد نظر نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے لئے فمن کانت حجرتہ الی اللہ ورسولہی فحجرتہ الی اللہ ورسولہی ومن کانت حجرتہ لے دنیا یسیبوہا ومراتی انکیوہا فحجرتہ الامہ آج رائلہ اب آج جو پہلے ہم نے تین حدیثیں پڑھنی ہیں ان تین کا تعلق ہے اسلام کے فقہی نظام سے اسلام کا ایک داخلی نظام ہے یہ معنی حقائق ہے لیکن ایک اس کا قانونی نظام بھی ہے جو اس کے ظاہری اعمال سے بحث کرتا ہے حلال حرام فرائض واجبات منہیات یہ ایک جو دھانچہ بنتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا علم فقہ اب کہلاتا ہے حالانکہ لفظی طور پر فقہ کے معنی فہم اور حدیث نبوی میں جب یہ لفظ آتا ہے تفقہ تو وہ در حقیقت فہم دین اور فہم قرآن کے لئے آتا ہے اس لئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے حضور نے یہ دعا فرمائی تھی اللہ وفقہ فی الدین وعلم التعویل اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر دے اور قرآن مجید کی تفسیر و تعویل کا صحیح صحیح ملکہ ان کو حاصل ہو جائے یہ دعا کی ہے تو یہ خاص قانونی معاملے کے لئے نہیں ہے لیکن بعد میں یہ لفظ جو ہے علم فقہ یہ خاص ہو گیا ہے اسلام کے قانونی نظام کے بارے میں جو اس کے احکام ہیں عوابر و نواہی ہیں حلال اور حرام ہیں فرائض و واجبات ہیں محرمات ہیں ان تمام کا جو ایک نظام ہے اس کے لئے اس کو ہم اب کہتے ہیں علم فقہ تو یوں سمجھئے کہ تین حدیثیں وہ ہیں کہ جو اس اعتبار سے بڑی فنڈمنٹل ہیں ان میں سب سے پہلے یہ الحدیث السابس چھٹی حدیث عن ابی عبداللہ بن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال حضرت عبداللہ ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما عنہما چونکہ آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نعمان بھی صحابی ہیں ان کے والد بشیر وہ بھی صحابی ہیں عن ابی عبداللہ بن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس بڑی فنڈمنٹل بات ہے حلال یقیناً حلال بلکل واضح ہے اور یقیناً حرام بلکل واضح ہے بین کہتے ہیں وہ شہ جو بلکل واضح ہو جس کو کسی اور اضافی وضاحت کی اضافی دلیل کی کو ضرورت نہ ہو جس کو میں اکثر اپنے دروس میں فارسی کے اس مقولے سے ہمیشہ اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں آفتاب آمد دلیلِ آفتاب جب سورج طلوع ہو جائے تو اپنے وجود پر وہ خود ہی دلیل ہے کسی اور دلیل کی اس سے حاجت نہیں ہے تو بین شہ جو بلکل روز روشن کی طرح آیاں ہو واضح ہو ایک انتہا پر تو وہ حلال چیزیں ہیں جن کا حلال ہونا بلکل واضح ہے دوسری انتہا پر وہ حرام چیزیں ہیں جن کا حرام ہونا بلکل واضح ہے بین ہے ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہیں کہ جو مشتبے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے کوئی سریح نصوص موجود نہیں ہے جو اس کی حلت یا حرمت پر دلالت کرنے والے ہو لہذا اس کے بارے میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے متشابہات کسی شکل مشتبہات ہو جاتی ہے اب یہ ایک حقیقت ہے جس کو یہاں پر یعنی دین کا جو عملی نظام ہے دھانچہ ہے اس کے بارے میں بڑی بنیادی حقیقت اسے ایک جملے میں آگئی ہے کہ ایک طرف وہ حلال ہے جو بالکل واضح طور پر حلال ہے جس کے لیے کوئی نصوص موجود ہے کہ وہ حلال ہے ایک طرف وہ حرام ہے جو واضح طور پر حرام ہے جس کے لیے نصوص موجود ہے کہ وہ حرام ہے بیچ میں اب شبہ ہو جائے گا شیڈز بن جائے گی اس میں اب ایک بات نوٹ کر لیجئے پیور لیگل پوائنٹ آویو سے خالص فقی اعتبار سے اصول یہ ہے جس شیئے کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے یہ نہیں ہے کہ جس شیئے کی حلت ثابت نہ ہو وہ حرام ہے یہ بہت بڑا اصول ہے کسی شیئے کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے اگر وہ حرام نہیں ہے تو حلال ہے لیکن وہ حلال ہوگا مباح کے درجے میں مشتبہات کے دائرے میں آ جائے گا یہاں اس حلال کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے حلال ہونے پر نصے سری موجود ہے یہ حدیث در حقیقت اس حلال سے بحث کر رہی ہے ایک وہ حلال ہیں جو بالکل واضح ہیں نصے سری سے ہمارے پاس دلیل ہے کتاب و سنت سے واضح بنیاد ہے کہ یہ حلال ہیں ایک وہ شیئے ہے کہ جو نصے سری سے حرام ہے کتاب و سنت کے واضح احکام سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے اب بیچ میں ایک لمبا گیپ ہے یہ مشتبہات کہلائیں گے لیکن مشتبہات بھی سب کے سب لیگل نہیں خالص فقی اعتبار سے حلال میں شامل ہیں لیکن اس کے لیے لفظیں مباہ ہوتا ہے جس کو حرام ثابت نہ کیا جیسا کہ وہ مباہ ہے لیکن یہ کہ شک والی بات تو رہے گی نا جب تک کہ نصے قطعی نہ ہو اب یہاں اصول کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشتبہات جو ہیں لَا يَعْلَمُهُنَّتْ كَسِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ان مشتبہات کو اکثر لوگ نہیں جانتے بہت سے لوگ نہیں جانتے یعنی کوئی بہت بڑا ٹاپ کا عالم ہے اس سے شاید معلوم ہو لیکن اکثر لوگ کو تو اس کے بارے میں حکم معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام اب کیا کیا جائے اس صورت حال میں عملی ہدایت کیا ہے فَمَنِ تَقَشُّ بَحَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَا لِدِينِ هِي وَعِرْسِهِ اب یہ ہے ہدایت جو شخص بچتا رہا ان مشتبہ چیزوں سے یعنی بحض اس دلیل سے کہ مباہ ہے اس کی حرمت ثابت نہیں اس کا استعمال نہ کریں بچتا فَمَنِ تَقَشُّ بَحَاتِ جو ان مشتبہ چیزوں سے بچتا رہا فَقَدْ اِسْتَبْرَا تو اس نے برات حاصل کر لی نجات اور کامیابی حاصل کر لی لدینِ ہی وعِرْزِهِ اپنے دین کے لیے بھی اور اپنی عزت کے لیے بھی ظاہر بات ہے بندہِ مومن کی عزت تو اسی میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام جو ہے وہ عزت والا ہو تو اس تو اسی سے محفوظ رہے گا مشتبہ چیز جو ہے جس کے بارے میں پتا نہیں ہو سکتا ہے کہ حرام ہو اس سے بچے کیوں نہ انسان اور جو مشتبہ چیزوں میں ملوث ہو جائے گا وقع واقع ہو جانا اس کے اندر ملوث ہو جائے گا مشتبہ چیز ہے ملوث ہو گیا وہ حرام میں بھی ملوث ہو جائے گا ہوتے ہوتے آدمی کا تھرش ہول جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے اب دیکھئے سو جو سمجھئے کہ یہ حرام مطلق ہے واضح ہے یہ حلال مطلق ہے واضح بیج میں مشتبہات ہیں آپ نے ذرا سا ادھر سے سفر شروع کر دیا تو اب اس کا امکان ہے کہ دگری بائی دگری آپ ادھر ڈریفٹ ہو جائیں ادھر ہوتے چلے جائیں کہ ایک چیز اس کے بعد دوسری چیز تیسری چیز ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے کہ آپ کھلے کھلم کھلا حرام تک پہنچ جائیں تو تقویہ اس شئے کا نام ہے کہ آپ مشتبہات سے بچیں کوئی شئے چاہے اس کے حلال ہونے کا فتوہ موجود ہو خالص لیگل لی کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل قطعی نہیں ہے لیکن یہ کہ انسان اس سے بچے یہ تقویہ ہے اس میں انسان اپنی عزت اور اپنے دین کو محفوظ کرے گا اگر وہ اس طرح کے مشتبہ چیزوں سے بچتا رہے اب مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے جو ہماری تاریخ کے بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ قیم کی واقعات میں سے اس کو یاد ہونا چاہیے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جن کے پھر جانشین کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ دو بہت ہماری تاریخ کی عظیم شخصیتیں ہیں بہت نیک اور متقی حکمران تھے نور الدین زنگی کا ولی حد بیمار ہو گیا شلیل مرض الموت ایک طرح سے سمجھے گئی کہ اب یہ زندگی بچنے کے بہت کم امکانات تبیہوں نے کہا کہ اگر شراب یہ پیئیں کچھ تھوڑی سی تو کچھ توقع ہے کہ شاید یہ فاقع ہو کہا گیا کہ تھوڑی شراب پی لیجے کہ یہ تو حرام ہے میں کیسے پیلوں نے کہا کہ جان بچانے کے لیے جائز ہے کہ کہاں ہے فتوہ نہ ہو فتوہ نہ دیا گیا جو بھی فقیح تھے وہ ان کا فتوہ آگیا کہ جائز ہے جان بچانے کے لیے جائز ہے فرمایا ہو سکتا کسی دوسرے مسئلہ کے اندر حرام ہو چاروں سنی فقہا کے اس وقت کے جو مفتی تھے چاروں کے فتوے آگئے اب اس شخص نے چاروں کو بلالیا انہوں نے بلاؤ میرے پاس اور کہا دیکھو اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے اللہ کے علم اور اللہ کے حکمت میں تو کیا اس شراب سے وہ ٹل جائے گا نہیں نمبر دو اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہتا ہے تو کیا وہ شراب کا موتاج ہے کہا نہیں تو جاؤ لے جاؤ اپنے فتوے میں نہیں پیوں گا یہ ہے وہ تقوی کہ مشتبہ چیز سے انسان اپنے آپ کو بچائے فتوہ چاہے موجود اسی کو ایک اور حدیث شاید اس میں بھی ہو شامل استفتق المق ولو افتاق المفتی اپنے دل سے پوچھا کرو چاہے مفتی تمہیں فتوہ دے بھی دے لیکن اصل مفتی تمہارے دل میں لیکن بندہ مومن کا دل ہو وہ فاسق و فاجر کا دل نہ ہو جو خودی پولیوٹڈ ہو اس کے آنکھوں پہ انکے چڑی ہوئیوں کو دوسری بندہ مومن جو ہے خلوص اور اخلاص کی نعمت سے اگر مالہ مال ہو گئے آئے تو اس کا دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے لیکن اس کا دل کا فتوہ بھی ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں میں نہیں آئے گا کہ جو نصوص کے ذریعے سے حلال یا حرام ہے ان چیزوں کے اندر کے جہاں کوئی وہ ہارڈ انڈ فاس لائن جو ہے واضح نہیں ہے وہاں وہ دل کا فتوہ جو ہے وہ یقیناً وہی سب سے زیادہ رہنبائی کرنے والا ہے اب یہاں اس حدیث میں حضور نے ایک بڑی پیاری تمثیل دیئے کر رائی یرعا حول الحما یو شکوان یر تعافی اس چرواہے کے معنی کہ جو کسی محفوظ چراغاہ کے قریب اگر اپنے ویور کو چرا رہا ہو تو اندیشہ ہے کہ پھر وہ اس محفوظ چراغاہ کے اندر بھی چرا لے گا اس میں آگے آرہا اس کی وضاحت بس صاحب نے آ جائے گی اسے مراد کیا ہے اَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ بَلِكِنْ حِمَن آگاہ ہو جاؤ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراغاہ ہوتی ہے یہ اصل میں اس زمانے کی بات اگر تصور کیجئے جبکہ بادشاہی نظام تھا تو اب بادشاہ کے اپنے جو ہیں وہ گھوڑے ہیں اور اپنے جو جانور ہیں بھیڑے بکریاں ہیں اس کے اپنے اب اس نے کوئی علاقہ خاص کر لیا ہوتا تھا کہ یہاں سوائے میرے اپنے جانوروں کے کوئی اور جانور آ کر نہیں چرے گا بلکہ یہ محفوظ علاقہ ہے میرے بادشاہی جو بھی استبل ہے یا اس کے جو بھی ہے دھوڑ ڈنگر ہیں یہ ان کے لئے محفوظ علاقہ اس میں رئیت میں سے کوئی شخص نہیں آ سکتا اب وہ محفوظ چراغاہ ہے بادشاہ کی اگر کوئی عام آدمی جو ہے رئیت میں سے اپنی بھیڑ بکریوں کے گرلے کو لے کر این اس چراغاہ کی آخری حد تک چلا جائے گا تو تو اندیشہ ہے نا کہ کوئی بھیڑ چلانگ لگائے اور جائے اس چراغاہ کے اندر اور بھیڑ چالی ہوتی ہے پھر ہر بھیڑ جائے گی لازم بل وہ تو بھیڑ چال یہی ہے اب یہ خبر آئی ہے چین میں اتنے سو بھیڑوں نے اجتماعی خودکشی کر لی اب وہ جو خبر پڑھی تو اس کا مطلب کیا تھا مطلب کچھ تھا خبر کیا تھا کہ وہ ایک بھیڑ نے دریا میں چلانگ لگا دی اب اس کے بعد ایک ایک کر کے یہ بھیڑ چال ہوتی ہے پھر وہ نہیں دیکھتی کہ یہ آگے کیا اس کا حرشن ہوا ہے جسے ایک نے چلانگ لگا دی یہ تو دوسری بھی لگائے گی تسری بھی لگائے گی وہ کئی سو بھیڑے جو ہیں دریا میں چلانگ بار کے اور ختم ہوگی تو پھر یہ کہ اس کا اندیشہ ہے کہ اللہ کی محفوظ چراغاہ کے معنی اس کے محرمات ہیں جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دے دیا اس کے قریب نہیں جانا فلا تقربوها مت جاؤ اس کے قریب تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے یہ گویا کہ ایک تشویح ہے کہ جیسے بادشاہ کی کوئی اپنی محفوظ چراغاہ ہوتی ہے ایسے ہی یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ چیزیں ممنوع ہیں آؤٹ آف باؤنز دیں عام لوگوں کے لئے اب دیکھئے یہ تکڑا جو آیا ہے اس حدیث کا وہ در حقیقت اس کے باقی مضمون سے نہیں بلکہ وہ دین کی اصل جو بنیادی اور باطنی حقیقت وہ جو دل کی نیت کا مسئلہ جو شیصے کے یہ مجبوعہ شروع ہوا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں ایک لوٹڑا ہے جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے جب اس میں فساد ہو اس میں خرابی ہو اس میں بیماری ہو اس میں روگ ہو تو پورا جسم جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے علاوہی القلب آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے اس لیے کہ سارا دار و مدار ایمان کا دل پر ہے ایمان کا محل جو ہے مقام وہ دل ہے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں و ایمان کے دو محل ہیں ایک قانونی ایمان اور زبان اب یہ تو محل کیا ہے اس ایمان کا اقرار باللسان زبان ایمان حقیقی کا محل کیا ہے قلب جیسے کہ سورہ حجرات میں دونوں اعتبارات سے مصبت بھی اللہ تعالی نے تمہارے نظیر کی ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں فرمایا ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا مصبت اور ملفی دونوں اعتبارات سے تو محل ایمان حقیقی قلب ہے اب اس میں ایمان ہے تو درست ہے الیمان ہی درست ہوگا تو نیت بھی صحیح ہوگی جیسا کہ میں نے آج شروع میں ارز کیا انما العمال وبالنیات اور نیت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ در حقیقت ایمان پر ہے تو گویا کہ اگر دل میں ایمان ہے تو سارے وجود میں ایمان سرائط کر جائے گا اور دل میں ایمان نہیں ہے تو تقوی کا لبادہ حلال اور حرام چاہے آدمی بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہا ہے تو حقیقت میں کیا ہوگا پھر اس کا جو تعلق اب ان دونوں حصوں کا جڑتا ہے وہ کہاں جڑتا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے قول سے آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ جو یہودی علماء کے بارے میں انہوں نے تنقیداً الفاظ کہے تھے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو ایک طرف تو دین کی قانونی جو ہے وہ موش گافیاں باریک بینیاں یہ مچھر کے کاٹنے سے دم تو نہیں لازم آگیا مچھر نے کاٹا اور میں نے مچھر مار دیا احرام کی حالت میں میں تھا تو یہ مچھر مارنے سے جو ہے کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ مجھ پر دم لازم آگیا ہو یہ غالب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فتوہ پوچھا کسی کوفی نے اور یہ جبکہ واقعہ کربلا ہو چکا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کا حال عجیب ان کوفیوں کا رسول کے نواسے کو تو شہید کر دیا اور مچھر کے مارنے پر انہیں تشویش ہو رہی ہے کہ مچھر کے مارنے سے مجھ پر دم تو لازم نہیں آگیا کہیں تو اونٹ سموچے نگلے جاتے ہیں اور مچھر چھانے جاتے ہیں بیٹھ کا سودی کاروبار تم بھی کرو تم اہلِ حدیث ہو تم بھی کرو میں ہنفی ہوں میں بھی کروں گا لیکن رفعہ ادین ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر ساری تقرار ہے اور ساری بحث سے نماز ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے پیارے رسول کی نماز کیسے ہوتی تھی اب اس کے اوپر وہ آبین بلجہر جو ہے وہ نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی ہاتھ آپ نے غلط جگہ بانگ لیے نماز نہیں ہوئی سودی کاروبار کرو یہ ہے وہ اصل میں کہ جب دل خراب ہو تو یہ جو نظام قانونی ہے دین کا وہ ایک بازیچہ اتفال بن جاتا ہے وہ بولویوں کی موشگافیوں کا ایک موضوع بن جاتا ہے تو پروفیشنل جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کی ساری دلچسپیاں اس سے رہتی ہیں وہ بڑے بڑے اوٹ جو ہیں سموچے وہ نگلے جاتے ہیں تو اس حدیث کے ساتھ اس ٹکڑے کعانہ جو ہے وہ در حقیقت اس بہت باریک جو اس کے اندر ایک لطیف حکمت جو مفی ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے متفقن علیہ ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں اگلی حدیث ذرا چھوڑ دیجئے اس کو بعد میں لیں گے اب آٹھوی حدیث پر آ جائے الحدیث السامن عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نہیں بلکہ آٹھوی حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں اب نوی پر آئیے الحدیث التاسع ان ابی حریلت عبد الرحمان ابن سخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فجتنبوه وما امرتکم به فأتو منہم استطاعتم فإنما اہلک الذین من قبلکم کسرت مسائلہم واختلافہم على انبیائہم رواہ البخاری ومسلمون رحمہم اللہ یہاں پتہ نہیں آپ کے نسخے میں یہ نام پورا ہے یا نہیں عام طور پر جنہیں ہم حضرت ابو حریرہ بس پڑھ کر چل دیتے ہیں ان کا پورا نام میرے اس نسخے میں تو درج ہے آپ بھی چاہیں تو لوٹ کر لیں ان کا اصل نام جو ہے وہ عبد الرحمان ابن سخر ہے اور ان کی کنیت ابو حریرہ ہے حریرہ کہتے ہیں چھوٹی سی بلی کو حرہ بلی کو کہتے ہیں حریرہ یہ اس میں تصغیر بن گیا چھوٹی سی بلی تو اصل میں یہ کنیت جو ہے حضور نے ان کا نام رکھ دیا تھا اس لیے کہ یہ اصحاب سفہ میں سے تھے تو ایک بلی چھوٹی سی ننھ رکھی ہوئی تھی پالی ہوئی تھی اس سے کھیلتے تھے یا جو بھی ایک ہوتا ہے پیٹ کسی جانور کے ساتھ تو جب بھی دیکھتے تھے حضور کے ابو حریرہ کے ساتھ وہ بلی بھی چلی آ رہی ہے تو حضور نے پھر نام ہی رکھ دیا کہ یہ ابو حریرہ ہیں یہ بلی والے ہیں ابو جو ہے عربی ربان میں صرف باپ کے لیے نہیں آتا کسی بھی شیخ کا مالک ہو کسی شیخ سے کوئی جسمت رکھنے والا ہو تو ابو ہا جاتا ہے اسی طرح ابن کا لذب بھی اس معنی میں آ جاتا ہے تو انہبی حریرہ تھا عبد الرحمان ابن سخر عبد الرحمان ابن سخر جن کی کنیت ابو حریرہ ہے ان سے روایت کیا گیا رضی اللہ عنہ قالا سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے مانہیتکم عنہ فجتنبو اب دیکھیں پھر وہی احکام کا ایک سلسلہ جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے اس سے بعد رہو رکے رہو اجتناب کرو اجتناب کون سا باب ہے جی افتعال حروف اصلیہ کون سے ہوئے جی کیا معنی اس کے جمب کسے کہتے ہیں جمب پہلو کو کہتے ہیں یہ آپ کا پہلو تو اجتناب پہلو تہی کرنا کسی چیز سے اپنے پہلو کو پہلو تہی جو عربی کا لفظ ہے پہلو تہی اپنے تہی دامن کہتے ہیں وہ شد جس کے دامن میں کچھ نہ ہو تہی دامن تہی دست وہ شخص ہے جس کا ہاتھ خالی ہو پیسہ نہ ہو تھوڑی سی فارسی بھی پڑھا دوں تو پہلو تہی جس کو ہم اردن پہلو تہی کرنا تو یہ اب یہ ایک لفظ نہیں ہے فارسی کے دو الفاظ سے بنا اپنے پہلو کو بچانا کسی شہ سے اجتناب اپنے پہلو کو کسی شہ سے بچا لینا دور ہو جانا کنی قطرانا یہ اجتناب کے صحیح معنی ہوگی جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے اب ظاہر بات ہے جو روک دیا ہے وہ سری بات ہوگئی حضور کی طرف سے وضاحت کے ساتھ فرما دیا اس کو مت استعمال کرو مت کھاؤ مت پیو مت استعمال کرو جو بھی ہے جس چیز جس اعتبار سے بھی نہیں ہے وَمَا عَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاتُومِنْهُ مَا مَسْتَطَعْتُمْ اور جس چیز کا بھی میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس کی جتنی بھی تمہارے استطاعت میں ہے اس کی پابندی کرو اس کو پورا کرو اس کے اندر اب اس میں دیکھئے بڑا پیارا انداز ہے حرام سے بچنے کے لیے تو یہ نہیں کہا کہ جتنا تمہارے اندر استطاعت ہو نہیں حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے جس چیز سے روک دیا رکنا ہی رکنا ہے لیکن حلال یا فرض کے معاملے میں یا نیکی کے معاملے میں ظاہر بات ہے کہ درجات ہوں گے آگے سے آگے بڑھنے کا جیسے قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ فَيَتَّبِوْ أَحْسَنَهُ قرآن مجید وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں تو اس کے بہتر سے بہتر پہلو کی وہ پیروی کرتے ہیں تو یہاں پہ فرمایا فَمَا عَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاتُومِنْهُمْ اَسْتَطَعْتُمْ اس میں سے جس حد تک بھی استطاعت ہے پوری کرو میرا حکم ہے فَإِنَّمَا أَحْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اب یہاں پہ اثر بات کیا کہیں جا رہی ہے یہ اگلی حدیث میں اور واضح ہو کر آ جائے گا کہ جہاں سکوت اختیار کیا ہو نبی نے یا قرآن نے اس کے بارے میں خام خاک خود قرید مت کرو لہٰذا یہاں فرمایا گیا فَإِنَّمَا أَحْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَسْرَتُوْ مَسَائِلِهِ یقیناً تُن سے پہلے جو عمتیں تھیں انہیں ہلاک کیا ہے ان کے بہت زیادہ سوال کرنے نے مین میخ نکال رہے ہیں فلاں اگر یوں ہو جائے حضور تو پھر کیا ہوگا حضور اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا یوں ہو جائے تو کیا ہو جائے مفروضات کے اوپر سوالات کے اوپر سوالات کرتے جلے جا رہے ہیں بھائی جس بات سے روک دیا ہے رک جاؤ جس چیز کا حکم دے دیا گیا ہے اس کو اپنی امکانی حتر پورا کرو اب اگر کسی جگہ سکوت ہے تو اگلی حدیث میں آ جائے گا یہ سکوت جو ہے کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے نسیان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ کسی مسلحت کی وجہ سے لہذا خامخواہ اس کے بارے میں سوالات کرنا اور خاص طور پر جبکہ ابھی وحی نازل ہو رہی تھی اور حضور شارع کی حیثیت سے موجود تھے کسی سوال کا جواب میں وحی آ جاتی تو اب گویا کہ وہ قطع حکم ہو گیا ہمیشہ کے لئے کسی سوال کے جواب میں جو بات حضور فرما دیتے وہ اب شریعت کا جز بن جاتا ہمیشہ کے لئے تو جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رسول کی طرف سے وست رکھی گئی تھی لوگوں کے لئے وہ خامخواہ سوال کر کے اس میں تنگی پیدا کر لی اس کی ایک مثال بھی آپ سمجھ لیجئے حج کی فرضیت کا حکم آیا اب ایک صاحب کھڑے ہوگا حضور کیا ہر سال فرض فرض ہے حج کرنا حضور نے سکوت اختیار کیا دوسری طرح رخ کر لیا اس اللہ کے بندے نے حضور یہ کیا ہر سال فرض ہے تیسری مرتبہ پھر آپ نے پھر ڈانٹا اگر میں ہاں کہہ دوں تو تمہارے لئے ہمیشہ کے لئے فرض ہو جائے گا اس میں اگر سکوت اختیار کیا گیا ہے تو جو شخص ایک مرتبہ کا فرض ہونا تو ثابت ہو گیا لیکن باقی کسی کے لئے ہے وہ کرے جتنے بھی ہو لیکن یہ کہ اس کی فرضیت اگر اس کے اندر خامخواہ سوال کر کر کے کر کر کے اس میں خامخواہ اپنے لئے تنگی پیدا کرا لینا تو فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَسْرَتُ مَسَائِلِهِمْ وَإِخْتَلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ اور ان کا اختلاف کرنا اپنے انبیاء سے یہاں میں نے ایک دو ترجمے کنسلٹ کیے ہیں سب نے تقریباً ترجمہ یہی کیا ہے وہی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی شبہ ہے اس میں کہ عالیٰ کا جو یہاں صلح آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نبیوں سے اختلاف کرنے کی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی نبی کے زمانے کے ہواری یا صحابی جو ہیں وہ اس کی جورت کریں گے تو عالیٰ سے مراد میں رہے ہیں کہ زیادہ اختلافی مسائل چھیڑ دینے نبیوں کے ہوتے ہوئے یہ میرے نزدیک زیادہ اس کا قرین قیاس ہے عالیٰ جو ہے وہ در حقیقت عالیٰ انبیاء تو عالیٰ آتا کسی چیز کی موجودگی کے لئے عالیٰ رغم نبیوں کے ہوتے ہوئے اپنے اختلافات جو ہیں ان کے مسائل کو چھیڑ دینا جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ حدیث پڑھی تھی کہ قدر کے مسئلے کے اوپر بحث شروع کر دی گئی تو حضور ناراض ہوئے اتنے ناراض ہوئے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے کہ دو انار جو ہیں وہ آپ کے دونوں گالوں پر نچوڑ دیئے گئے ہوں سرخ انار اتنا غصہ کو آیا تو آپ نے فرمایا بے حاضہ امرتوں ام بے حاضہ ارسلتوں علیکم کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کیا میں تمہارے پاس اس کاندھ کے لئے بھیجا گیا ہوں جن مسائل کے اوپر اجمال اختیار کیا گیا ہے اجمال پر رکھ رہو اور جن چیزوں کے بارے میں صلاحات آگئی ہے بھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو یہ خامخواہ کو اختلافی بحثیں چھیڑ دینا اور مسائل جو ہیں ان کے اوپر بحث و نزا کی بات شروع کر دینا اسی سے تم سے پہلے کی امتیں ہلاک ہوئی ہیں تو یہ ہے اصل میں البتہ اس میں ایک فرق رہے گا کہ علا انبیاء ہن کا جو مقفوم میں بیان کر رہا ہوں اس سے یہ بات نکلی ہے یہ فوری طور پر ابھی میرا ذین منتقل ہوا ہے کہ اس سے حضور کے بعد جو ہے اگر یہ کام کیا گیا ہو تو اس کی شناعت وہ نہیں رہے گی بس طور پر یہ کام کیا ہے ہمارے فقہاں نے خاص طور پر امام عاظم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو مجلس بنائی تھی امام صاحب کی کوئی تصنیق نہیں ہے نہ انہوں نے کوئی مجبوعہ مرتب کیا نہ کوئی فقہ کی کتاب ان کی ہے ایک ہی کتاب مشہور ہے اور وہ الفقہ الاکبر ہے اس کے بارے میں بھی مشکوک ہی ہے کہ وہ آپ کی تصنیق ہے یا نہیں ہے اصل میں امام صاحب نے جو کام کیا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کہ وہ شاگردوں کی جماعت تیار کر دی کہ جو اس کے بالکل احل ہو گئے تھے کہ مسائل کا استمباد کریں اور اکثر گفتگو ان کے مابین رہتی تھی بحث و نظام بیٹھ کر اور وہاں ظاہر بات ہے کہ مفروضوں پر بھی گفتگو ہوتی تھی تو مفروضوں پر گفتگو نبی کے بعد کرنا اس میں وہ خطرہ نہیں ہے کہ جو مفروضوں پر گفتگو نبی کی موجودگی میں کرنا ہے نبی کی موجودگی میں کریں گے تو کوئی جو جواب جو آ جائے گا وہ شریعت کا مستقل حصہ بن جائے گا نبی کے بعد اگر وہ بات ہو رہی ہے تو وہ شریعت کا مستقل حصہ تو نہیں ہے وہ تو ایک رائے ہوگی وہ یہ امام آدم کی رائے تھی یہ قاضی ابو یوسف کی رائے تھی یہ امام محمد کی رائے تھی یہ امام زفر کی رائے تھی وہ شریعت نہیں ہے وہ رائے ہے اس حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں پھر جب فقی کتابیں مرتب کی گئی ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قانون تو نامی موشی گافی کا ہے قانون کے اندر تو ذرا سا نکتہ ادھر سے ادھر ہو جائے ادھر ہو گیا تو فانسی ہو گیا ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا تو فانسی نہیں ہویا بری ہو گیا یہی وجہ ہے کہ بھٹو صاحب کو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو جج تھے وہ تین جج ایک طرف تھے بری کر رہے تھے اور چار جج ادھر تھے جنہوں نے فانسی لٹکا دیا ظاہر بات ہے کہ نکتہ جو ہے کوئی ایسا ہی قانونی نکتہ تھا کہ جس کے بارے میں اتنا سریح اختلاف ہو سکتا تھا انٹرپلٹیشن کا تو باریک سے نکتے کے اوپر ہی فانسی لگ سکتی ہے اور باریک سے نکتے کے اوپر جو ہے وہ جانباشی ہو سکتی ہے قانون کا مسئلہ یہی ہے لہذا جب بعد میں فقہ مرتب ہوئی ہے یہ اب بھی اگر قانون مرتب ہوگا تو اس میں وہ فقہی موشی گافیاں کرنی پڑیں گی لیکن اختلاف ہم نبیوں کے ہوتے ہوئے اس کام کو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ شریعت کے دائرے کو مستقل طور پر تنگ کروا رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر پابندیاں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرواتے چلے جا رہے ہیں بعد کے کسی شخص کا یہ مقام مرتبہ نہیں ہے اس اعتبار سے اگر وہ اگر تفاصیل میں اور مفروضوں پر گفتگو ہو تو اگر اس سے کوئی شخص جو ہے اپنی طبیعت کے افتاد کی وجہ سے اس سے اختلاف کرے کرے لیکن اس کے اندر وہ شناعت اور قباہت نہیں ہے جو اختلاف ہم علا انبیائے ہیں یہاں یہ مفہوم جو ہے اس علا کے لفظ کی وجہ سے اسی وقت میرا ذہن در منتقل ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات صحیح ہے اکثر جگہ ترجمیں صحیح نہیں ہوئے نبیوں سے اختلاف یہ معاملہ نہیں ہوا کرتا نبیوں کے ہوتے ہوئے اختلافی مباحث چھیڑ دینا جس کے نتیجے میں کہ پھر شریعت کے احکام جو ہے اس کے اندر اور تفاصیل جو ہے پیدا ہوتی چلی جائیں اور لوگوں کے آپشنز اور محدود ہوتے چلے جائیں جب تک وہ اتنی باری کیا نہیں تھی تو آپشنز کھلیں اب آجائیے اس موضوع پر الحدیث السلاسون تیسویں حدیث ان ابی صالبت الخشنی جرسوم ابن ناشر رضی اللہ عنہ اب یہ ابو صالبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے یہ فرمایا ان کا نام ہے ابو صالبہ الخشنی جرسوم ابن ناشر نام ہے جرسوم ابن ناشر ناشر کے بیٹے جرسوم الخشنی یہ ان کے قبیلے کی نسبت ہے ابی صالبہ ابو صالبہ یہ ان کی کنیت ہے عام طور پر انہا ابی صالبہ لکھا ہوا ہوگا صرف پتہ نہیں آپ کہاں کیا ہے پورا لکھا ہے تو حضرت جرسوم ابن ناشر الخشنی جن کی کنیت ابو صالبہ ہے ان سے مروی کیا گیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے یہاں وہ الفاظ نہیں ہے سمیع تو انہوں نے روایت کیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے خود حضور سے سنا ہو یہ بھی ممکن ہے کہ حضور سے کسی اور صحابی نے سنا انہوں نے ان سے سنا ہو سارا امکان ہے اس لیے کہ یہاں ان ہے سمیع تو کا لفظ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی فرض فرائضہ فلا تضیعوہا یقیناً اللہ تعالی نے کچھ فرائض تو فرض کر دیئے ہیں معین کر دیئے ہیں تو ان کو ہرگز ضائع مت کرو تزیع تضیعوہا یہ تزیعی کا لفظ کبھی کبھی اردو میں لکھا ہوتا ہے تو لوگ تسنی پڑھتے ہیں اسے تسنیع اوقات یہ جو کہتے ہیں وقت کو ضائع کرنا تو وہ تسنی پڑھ دیتے ہیں اس کو وہ تزیع ہے اب اس کا تدفع صحیح صحیح کرنا تو بہت مشکل کام ہے لیکن دو یہ جمع ہو جاتی ہیں اس میں تفریل کا جو ہے یہ باب تزیع تو تزیع جو ہے اس سے زیع یزیع تزیعا بعد میں تفریل ضائع کرنا یہ تزیع ہے فلا تزیعوہا جو اللہ نے فرض معین کر دیئے ہیں ان کو تو ہر جزائے مت کرو وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا اور کچھ حدود ہیں جو قائم کر دی ہے حد بندی کر دی ہے اس سے تجاوز مت کرو فَلَا تَعْتَدُوْهَا اب دیکھئے یہاں بھی اس حدیث سے جو ہم نے پہلی پڑھی تھی ایک لفظی فرق ہو گیا ہے وہاں یہ فرمایا کہ اس حد کے قریب بھی مت جاؤ یہاں جو ہے ایکزٹ فرمایا کہ اس کو امور مت کرو تَعْتَدُوْ اَعْتِدَا کہتے ہیں کسی شہ کو امور کر کے کسی شہ سے آگے تجاوز کر جانا یہ حد ہے اس سے تجاوز کر گئے آپ تو یہ اعتداء ہوگا لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر اندر ہے تو اعتداء تو نہیں ہوا لیکن اس کا اندیشہ ہے کہ اگر بلکل حد کے قریب آپ کھڑے ہیں تو کسی وقت پاؤں فسلہ تو آپ گئے کسی وقت آپ کی بھیڑ بکری نے کسی نے چلانگ لگائی تو گئی اس حد کے اندر جو ان متشابہات سے یا مشتبہات سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کا تحفظ کر لیا لیکن یہ کہ یہاں اصل سے کیا ہوگی کہ اس سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِدَ فَلَا تُزَيِّعُوْهَا وَحَدَّ خُدُودٍ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ عَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَحِكُوْهَا اور کچھ چیزیں اس نے حرام قرار دینی ہے ان کو پامال مت کرو یہ نہق سے باب افتعال ہے نہق کہتے ہیں کسی چیز پر غالب آ جانا کسی چیز کو اپنے نیچے کر لینا تو اس کو ٹرمپلنگ انڈر دی فیٹ جو ہے میں نے کہا کہ اسے پامال مت کرو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اب ان کی حرمت کو بٹا مت لگاؤ ان کی حرمتوں کو پامال مت کرو وَسَكَتَ آنَشْيَاءَ اور اللہ نے کچھ چیزوں سے سکوت اختیار کیا ہے لحمت اللکم اور یہ سکوت تمہارے لیے رحمت ہے غیرہ نسیان کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے یہ بہت اہم نکتہ آ گیا کہ شریعت میں اگر کوئی گیپ چھوڑے گئے ہیں تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کا گیپ نہیں ہے اللہ کے علم کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ کو کوئی نسیان لاحق نہیں ہوا ہے بلکہ یہ گیپ جو ہے یہ تمہارے لیے رحمت ہے اس حوالے سے کہ فرض کیجئے کوشش کمزور ہے وہ فرض کیجئے کبھی مشتبہ ہاتھ میں مبتلا ہو بھی جائے تو اب اس کا اتنا تو اپنے گلٹی کانشنس نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نے حرام کا اعتقاب کیا کبھی ہو جاتا ہے آدمی سے کوئی خطا ہو جاتی جیسے قرآن مجید میں تین جگہ آیا ہے کہ تم اگر اِن تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْحَوْنَ عَنْ موٹے موٹی باتوں سے اگر بچے رہو گے تو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہم معاف فرما دیں گے یا جیسے کہ سورة النجم میں آیا اِلَّا الْلَمَمُ ذرا سے کوئی آلودگی کہیں ہو جائے تو آخر الانسان و مرکب من الخطائے والنسیان انسان خطا اور نسیان ہی سے بنا ہوا ہے لیکن یہ کہ اب اگر اس کے بارے میں بھی پوری صراحت ہوتی تو پھر یہ کہ گلٹی کانشنس اس کا وہ اتنا زیادہ شدید ہوتا کہ پھر انسان کے لیے اپنی اصلاح جو ہے وہ ناممکن ہو جائے اس فلسفے کو میں نے ایک مرتبہ یوں سمجھئے کہ اس کو اگر آپ ون ملین سے ضرب دیں تو یہ فلسفہ جو ہے بہت غلط شکل میں عیسائی مذہب کے اندر موجود ہے لیکن بہت غلط شکل میں غلط شکل کیا ہے چونکہ شریعت موجود نہیں ہے موجودہ عیسائیت میں لاؤف موسیس کو ابروگیٹ کر دیا سینٹ پال نے شریعت موسوی صرف یہودیوں پر لاغو تھی ہم پر لاغو نہیں ہے عیسائیوں پر لاغو نہیں ہے اب عیسائیت ایک ایسا مذہب جس میں کوئی شئے حرام ہے ہی نہیں کوئی شئے فرض ہے ہی نہیں کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں کچھ تصوف ہیں بسٹیسزم ہیں اور ایتھیکل ایڈوکیشن ہیں لاؤف دائی نیبر ایس دائی سیلس ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کون نہیں کہے گا اپنے پروسی سے اتنی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن حرام حلال میں نے اس پر سن ستر سن ستر میں جب میں پہلی مرتبہ میرا وزٹ تھا یونائٹڈ کنگڈم کا تو وہ تھے بھی دسمبر کا مہینہ کرسیمس کے دن تھے تو میں نے وہاں ریڈیو پر تقریر سنی واقعہ اور اس نے دلیل دی تھی کہ شریعت نہ ہونا در حقیقت یہ بہت بڑی رحمت ہے اس لیے کہ شریعت ہوگی تو گناہ کا تصور ہوگا گناہ کا تصور ہوگا تو گلٹی کانشنس پیدا ہوتا انسان کے اندر گناہ کا تصور ہی نہیں سیرے سے لہذا وہ گلٹی کانشنس نہیں ہوگا تو اس سے انسان کی صحت درست رہے گی اس کی جو مورل ہیلتھ ہے وہ صحیح رہے گی اس کا دل جو ہے وہ علودہ نہیں ہوگا احساس گناہ سے اب یہ اس کا جو میں بیان کر رہا ہوں ایک جائز حد تک کہ اللہ تعالی نے جو حرام ہے وہ واضح کر دیا جو لازم ہے وہ واضح کر دیا جو فرائض ہے وہ واضح کر دیا ان کے تو کرو پوری پوری پابندی اب ان تین کے درمیان میں نو مینز لینڈ ہے کچھ اس کو اللہ نے خود چھوڑا ہے اور وہ اس لیے چھوڑا ہے یہ تمہارے لیے رحمت ہے کہ اس میں اگر کبھی اب اس میں پہلی حدیث کی روز ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ جو بھی چیزیں مشتمع ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے اگر اس میں ملوث ہو گئے اگر زیادہ ملوث ہو گئے تو پھر اندیشہ آئے کہ کئی حدود سے تجابض نہ کر جاؤ لیکن اگر کبھی کسی وقت اس طرح کی کسی مشتمع چیز میں انسان ملوث ہو جائے تو پھر یہ کہ اس کے اوپر اتنا بوجھ اس کے ذہن پر نہ رہے کہ کوئی میں نے بہت بڑا حرام کام کیا ہے اس لیے کہ وہ حرام کام کیا تو بوجھ ہونا چاہیے اگر فرض کو چھوڑا ہے تو بوجھ ہونا چاہیے اللہ کی کسی حد سے تجابض کیا ہے تو بوجھ ہونا چاہیے لیکن یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں سورت النجم میں کہا گیا اللہ لمم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں ان سے اللہ درگزر فرماتا ہے اور انہی کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ وہ ان الحسنات یزہبنا سییات ادھر قرآن مجید کی آیت بھی ہے لیکن حدیث میں تفاصیل آئی ہیں جب انسان وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں اگر وہ آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے تو اسے آنکھ کا گناہ جو ہے دھل جاتا ہے کونسا گناہ دھل جاتا ہے کوئی گناہ کبیرہ نہیں دھلتا یہ جو گناہ صغیرہ ہیں صغائر جو ہے یہ دھل جاتے ہیں آپ اگر نماز کے لئے چل رہے ہیں مسئل کی طرف تو ہر قدم پر آپ کے کچھ گناہ جو ہے وہ جھڑ رہے ہیں کونسے گناہ کبائر نہیں جھڑتا کبائر کے لئے تو لازم ہے کہ آپ توبہ کریں توبہ کے جو شرائطیں پوری کریں تب وہ گناہ وہ آپ ہوگا صغائر جو ہے چھوٹے چھوٹے اللہ لمم یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں معمولی چیزیں گناہ تو وہ بھی ہیں لیکن یہ کہ وہ گناہ خود بخود بھی ان الحسنات یدھبن سیئیات نیکیوں کے ذریعے سے ان کا اضالہ خود بخود ہوتا رہتا ہے دھلتے رہتے ہیں وضو کے ساتھ دھل گئے مسجد کے طرف جا رہے ہیں وہاں دھل گئے وہاں پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں تو وہاں ان گناہوں کا کفارہ انتظار کا جو بھی لمحہ مسجد میں نماز کے لئے اس سے وہ آپ کی خطائیں سغائر ان کا کفارہ ہو رہا ہے یہ سب ہوتا رہے گا کبائر نہیں تو یہاں جو نوٹ کرنے کی شئے ہے کہ یہ جو سکوت اختیار کیا گیا ہے وَسَقَدَا نَشْيَا رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ یہ سکوت جو ہے یہ نو مینز لینڈ جو چھوڑا گیا ہے تین حدود کے مابین یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رحمت کے لئے کسی نسیان کی وجہ سے نہیں فَلَا تَبْحَسُوا عَنْهَا تو اس کے بارے میں خود کرید مت کرو اس کے بارے میں خامخواہ کی جو ہے وہ بال کی خال مت اتارو خود کرید مت کرو بحث کسے کہتے ہیں اصل میں معلوم ہے جی کریدنا اور بحث کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے تمہاریس چھانٹنا ٹھیک پہلے آپ نے کرید آ اور جو کچھ آگیا اب اس کو آپ نے چھانٹ لیا ادھر سے یہ تو یہ چیز جو ہے یہ جیسے کہ کوہ کرتا ہے چونچ مار مار کے پہلے وہ وہ وہاں سے کچھ دیکھتا ہے پھر کیا نکلا کوئی دانا نکلا تو دانا کھا جائے گا کھگا رہے تو وہ تو نہیں کھائے گا تو پہلے کریدے گا تو پھر کوئی چیز ملے گی تو کریدنے کے بعد جو ہے پھر اب اس میں تمیز کرنا تمحیث یہ ہے یہ تین حدیثیں جو ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ تقریبا ایک مضمون پر ہیں اور ان کو یخجا کرنے میں بڑی حکمت ہو گئی ہے کہ ایک موضوع کے تقریبا تمام جو پہلو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آگئے اب آئیے جو ہم نے حدیث درمیان میں چھوڑی تھی یہ جو میں نے ایک کٹیگری آج بیان کی تھی کہ کچھ دین کی حقیقت جو ہے اس کو جامع الفاظ میں تعبیر کرنا ایک تو وہ تفصیل ہے دین کی حقیقت جو ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوایت میں معلوم ہوئی لیکن کچھ ایسی تعبیرات جو جامع ہو ان کے لیے ایک لفظ ہے حدیثی میں آیا جوامع القلم جوامع القلم قلم جمع ہے قلمے کی جوامع جامع کی جوامع القلم نہایت قلمات میں سے جامع بیسے تو یہ مرکب اضافی بنا جوامع القلم ہے لیکن جیسے کہ دین الحق مرکب اضافی کی شکل میں مرکب توصیف یہ سچا دین ایسے ہی یہاں پہ آپ اس کا ترجمہ کریں گے نہایت جامع قلمات اور یہ حضور نے خود فرمایا اُوطیت جوامع القلم مجھے بہت جامع باتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں یہ آپ کا ایک خاص جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو عطا ہوا ایک خاص وصف کہہ لیجئے ایک خاص آپ کو صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں کہ دریا کے قوزے میں بند کر دینا کہ آپ بہت ہی چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی حقیقت ہیں جیسے ہم پڑھ بھی چکے ہیں اَسْوَمُ جُنَّةٌ یہ آپ پڑھ چکے ہیں روزہ ڈھال کے مانند ہے روزے کی اصل حقیقت کو ایک لفظ کے دریا سے جیسے اَسْوَمُ جُنَّةٌ تو اسی طرح کے کئی حدیثیں ہیں جو اس مجبوعے میں ہیں اس میں سے آج ہم ایک پڑھ رہے ہیں اَنْ اَبِرُ قَيَّةَ تَمِيمِ ابو رقیہ رقیہ کے والد ان کی کوئی بیٹی ہوں گی رقیہ یہ ان کی کنیت ہے اَنْ اَبِرُ قَيَّةَ تَمِيمِ ابنِ عَوْسِنِ الدَّارِ اب عوض کو جب داری کے ساتھ جوڑیں گے تو نون لگانا پڑے گا عَوْسِنِ الدَّارِ عَوْسِنِ الدَّارِ یہ رضی اللہ عنہ اَنَّ النَّبِيَ صَلَّمَ عَلَىٰهِ سَلَّمَ قَال اَدْدِينُ وَالنَّسِيحَةَ دین تو بس نصیحت قنام اب دیکھئے جیسے اَسْوَمُ جُنَّةَ دو جملوں میں ایک مبتدہ ہے خبر اَسْوَمُ جُنَّةٌ وہاں جملہ خبریہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے اس لیے کہ وہاں مبتدہ جو ہے وہ معرفہ ہے اور خبر نقرہ ہے اَسْوَمُ جُنَّةٌ یہاں ہے اَسْدِينُ النَّسِيحَ عام طور پر خبر جو ہوتی ہے وہ نقرہ ہوتی ہے یہاں کیوں آئی ہے معرفہ زور دینے کے لیے دین کل کا کل نصیحت ہی ہے یہاں علف لام حسر کے لیے دین کل نصیحت ہے لیکن نصیحت کے لفظ کو سمجھ لیجئے نصیحت کے معنی کیا ہے نصحہ خالص ہونا یہ در حقیقت ہمارے ہاں جو اردو میں نصیحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اس کا ایک اطلاق ہے اردو میں جو ہم کر رہے ہیں عربی میں تو اس معنی میں تو یہ لفظ آتا ہی نہیں ہے واضح کا لفظ آئے گا جیسے ہم نے پڑھا ہے وہ جو ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داتا یوم آپ نے ہمیں وعظ فرمایا ایسے حضرت لقمان کے بارے میں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو نصیحت کا لفظ جس معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ استعمال میرے علم کی حد تک تو ہے ہی نہیں سرے سے خاصتا اصل میں کیا ہے نصیحت کا خالص ہونا تو خلوص و اخلاص یہ نصیحت کا اصل مفہوم ہے دین نام ہے خلوص و اخلاص اب خلوص و اخلاص نیت کا خلوص و اخلاص بھی ہے نصح لہو اس کے کیا معنی ہوں گے اس کے ساتھ نہائیت خلوص کا معاملہ کیا نصح لہو اس نے اس کے ساتھ بہت خلوص کا معاملہ کیا اگر آپ کسی کی خیر خاہی میں کوئی بات اس سے کہmbre تو یہ بھی نصیحت ہو گئی آپ نے اس کی اپنی خیر خاہی میں اس کی بہتری کے لیے آپ نے ایک بات اسے بتائی ہے اس سے کہی ہے تو یہ نصیحت ہے اس معنی میں اس لفظ کا اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ لغوی رب تو موجود ہے لیکن اس میں استعمال عربی زبان میں لفظ نصیحت کا نہیں ہے بلکہ نصیحت کے معنی خلوص و اخلاص خیر خواہی وفاداری اب اس کے جو ترجمے کیے جائیں گے مختلف نسبتوں سے ترجمے مختلف ہو جائیں گے وہ اس کی مثال ابھی سامنے آ جائے گی الدین و النصیحہ دین تو کل کا کل خلوص و اخلاص کا نام ہے قلنا لمن میرے پاس جو ہے یہ رواہ مسلم امام مسلم کی روایت سے ہے شرط آپ کے ہاں یہ ہے قلنا لمن یا رسول اللہ یہ الفاظ بھی ہے اضافی اس کتابچے میں ہے یا نہیں مرے پاس جو اس کتاب کا نسخہ ہے اس میں یا رسول اللہ کے الفاظ بھی تھے اور سلاسن کا نفذ بھی ہے تین مرتبہ حضور نے فرمایا الدین و النصیحہ الدین و النصیحہ الدین و النصیحہ سلاسن تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے اس میں کہ حضور کا عام قائدہ یہ تھا جیسا کہ حضرت معادل میں جبل والی روایت میں ہم نے پڑھا کہ آپ نے حالہ کہ اس وقت وہ ایک ہی آدمی سے گفتگو کر رہے تھے تب بھی آپ نے ہر بات کو تین دفعہ دور آیا اور ویسے مجمع میں جب گفتگو کرتے تھے تو تین دفعہ دورانا ویسے سمجھنے آتا ہے اس لیے کہ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں وہ داہنی طرف روح کر کے فرمائی وہ بات پھر سامنے روح کر کے فرمائی وہ بات پھر بائن طرف جو لوگ بیٹھے ہیں شاید انہوں نے نہ سنی ہو جب آپ کا روح خدر تھا تو تین مرتبہ آپ دہراتے تھے تو اس حدیث کے ایک مطلب میں سلاسن کا نصبی موجود ہے الدین والنصیحہ الدین والنصیحہ الدین والنصیحہ سلاسن قلنا ہم نے یہ کہا لمن کس کے لئے نصیحت کس کے لئے خلوص کس کے لئے اخلاص کس کی خیر خواہی کس کے ساتھ وفاداری قال للہ ولے کتابہ ولے رسولہ ولے امت المسلمین وعامتہم رواہ مسلم یہ خلوص و اخلاص اللہ کے ساتھ اس کا چاہم مطلب ہے وفاداری بھی ہو اللہ کی پوری تابہ داری بھی ہو تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ سے محبت بھی ہو اللہ کی رضا جوئی ہی انسان کا نصب العین بن جائے یہ سارا اب اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص العمال وبالنیات وہ یہاں پر اس میں شامل ہو جائے گا وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں دین کی بات نہیں حقیقتوں کی تعبیر کے لئے انہی میں سے اس حدیث کو نوٹ کیجئے نمبر ایک والی حدیث اور یہ نمبر سات والی حدیث آ رہی ہے اور بھی بہت سی آئیں گی بعد میں لیکن اس کو نکال لیا ہے شروع میں تاکہ وہ ایک بہت اہم بات جو ہے وہ شروع میں آ جائے تو اللہ کے ساتھ دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ عام طور پر ترطیب ہوتی ہے اللہ کے بعد رسول کی یہاں لے کتاب ہی آیا ہے رسول ہی بعد میں آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حدیث جو ہے وہ لفظاً محفوظ نہیں ہوتی ترطیب آگے پیچھے ہو سکتی جب حدیث جبرائیل کے اندر بھی ترطیب آگے پیچھے ہے جو امت سننا ہے تو اور بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اگر یہی ترطیب ہے تو اس میں ایک بڑی حکمت نظر آتی ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ رسول کا معاملہ جو ہے ایک خاص اعتبار سے صرف صحابہ کے لئے تھا ہمارے لئے دائمی طور پر اللہ کے ساتھ منسلک شہر اس کی کتاب ہے اب ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو اللہ کی حیثیت کے تابعے ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے وہ تو جو اللہ کی اطاعت ہے اس کے رسول کی اطاعت ہے کرنی ہوگی وَمَن يُتعِدْ رَسُولَ فَغَضَتَعَ اللَّهَ لیکن جو خلوص و اخلاص کا معاملہ ہے میں ذاتی طور پر حضور کے ساتھ کیا خلوص برتوں گا میں حضور کے ساتھ ذاتی طور پر کیا وفاداری کروں گا البتہ یہ کہ قرآن کے ساتھ وفاداری اب اس میں وہ ساری چیزیں نوٹ کر لیجئے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق وہ پورا گویا کہ یہاں پر وَلِهْ كِتَابِهِ کتاب کے ساتھ خلوص اس کا پورا حق ادا کرنا اس کے ساتھ جو ہے پوری وفاداری اب وفا کے معنی بھی پورا کرنا ہوتا نا وفاداری پورا کرنا تو کسی کے ساتھ مفاداری کا مطلب یہ جو اس کے حقوق ہے اس کو پورے کے پورے ادا کیے جائے تو لِللہِ وَلِهْ كِتَابِهِ وَلِهْ رَسُولِهِ اور رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں کیا اس سے مراد ہے وہ عائندہ ہم حدیثیں پڑھیں گے تو وہ کھل کر آ جائے گا ویسے یہ کہ وہ مضبون تو ہمارے ہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادوں والا کتاب چاہے غبِ رسول کے تقاضے ہیں یہ کتاب چاہے موجود ہیں لیکن اس مجبوعے میں بھی حدیثیں آئیں گی لیکن جو اہم پر حصہ ہے اس کا ہمارے لیے خاص طور پر آج کے دور میں کسی دینی جماعت کے لیے کسی خادم دین فرد یا خادم دین جماعت کے لیے ولے ائمت المسلمین و عامتہن یہ خلوص اور اخلاص اور وفاداری اور خیرخواہی یہ مسلمانوں کے ائمہ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے عوام کے لیے بھی اور یہاں عوام پر ائمہ کو مقدم کیا گیا ولے ائمت المسلمین و عامتہن اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی بغیر کسی سبب کے نہیں ہے ترجی بلا مرجے نہیں ہے جس کے ہاتھ میں بھی مسلمانوں کے معاملات کی باغ دور آگئی ہے صحیح آئی ہے غلط آئی ہے اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے لیکن بہرحال قسمت تو اب اس وقت اس کے ہاتھ میں ہے نا وہ کوئی غلطی کرے گا بڑا غرق ہوگا اس کو کوئی صحیح بات کہہ دیں شاید اس کے دل کو لگ جائے تو قوم کے لیے ملک کے لیے پوری امت کے لیے مفید ہوگی لہذا نصر خیرخواہی اس کے ساتھ رہنی چاہیے وہ نصر خیرخواہی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حکم مانا جائے وہ تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ معاملہ ہے مطلب یہ کہ اسے ہمیشہ صحیح مشورہ دیا جائے اس صحیح مشورہ کے اندر وہ بات بھی شامل ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ انصر اخاقہ ظالمان آو مظلومہ اپنے بھائی کی ضرور مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو اور صحابہ حیران ہوئے کہ ننصرہو مظلومان فکیفہ ننصرہو ظالمہ اس کا ہاتھ روک لو ظلم سے یہی اس کی مدد ہے تو کسی غلط کام پر تنقید کرنا کسی صحیح بات کا مشورہ دینا اگر اس میں کوئش رک جاتا ہے جو آج کل کا ہمارا سیاست کا معاملہ ہے اوپوزیشن اوپوزیشن کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ حکومت گرے تو صحیح بات کا مشورہ بھی نہیں دینا چاہیں گے مبادہ وہ صحیح بات کر لے تو اور مستاقم ہو جائے گی حکومت یہ بالکل باریک بات ہے اچھی طرح سمجھ دیجئے صحیح بات اپنے پاس رکھیں گے روک کر کہ وہ تو اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت آئے گی تو ہم کریں گے لیکن اس وقت جو حکومت ہے اس کو ہم یہ صحیح بات کیوں بتائیں اس کو تو ہر حال میں سینشر کرنا ہے اس کو ہر حال میں اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے ڈسکریڈٹ کرنا ہے ہر حال میں اس کے اوپر تنقید ہی کرنی ہے اسے تو کوئی الٹی پٹی ہی پڑھانی ہے تاکہ وہ الٹی پٹی پڑھائے کسی کھائی میں گرے تو ہماری حکومت کے بننے کا امکان پیدا ہو یہ ہے اصل میں موجودہ دور کی جمہوریت جو مغربی جمہوریت ہے جس میں کہ پارٹی ان پاور اور پارٹی ان آپوزیشن کے مہابین جو ریلیشنز ہیں وہ بالکل جو سمجھ یہ ہے کہ پیتھولوجیکل وہ ایک طرح کی مرض کی نشاندہی کرنے والی چیزیں ہیں لیکن اسلام میں یہ ہے کہ آپ صحیح مشورہ دیجئے جو بھی اس وقت ہے اب ہے وہ لیکن یہ کہ جو بات آپ صحیح سمجھتے ہیں اگر آپ ودھولڈ کر رہے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں قوم کے ساتھ آپ نے اس وقت کی حکومت یا جو بھی جس کے ہاتھ میں دمام کار ہے آپ نے اگر اس کو صحیح رائے نہیں دی وہ مانے نہ مانے اس سے آپ کو کوئی خسروکات نہیں آپ کے اوپر کوئی اس کا الزام نہیں نہیں مانتا نہ مانے مان لے تو بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس رائے کے ذریعے سے کوئی راستہ اس کو سجھا دے اور ملک و ملت کا خیر کوئی اس سے وجود میں آ جائے لیکن آپ ودھولڈ کریں گے تو آپ نے تو خیانت کر لی تو عوام مسلمانوں کے لئے بھی خیر خواہی بھلائی کی بات کرنا ان کی بہتری کی ہمیشہ فکر کرنا اس کے لئے بھی کوشاں رہنا یہ سارے ساری چیزیں جو ہیں یہ گویا کہ ایمان کا ایک خاص لب لباب حضور نے الدین والنسیحہ کے عنوان سے بیان کیا الدین والنسیحہ قلنا لمن قال للہ ولے کتابه ولے رسوله ولے امت المسلمین وعامتهم رواہ مسلمن رحمہ اللہ سبحانت اللہ